بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بلکل بزاری طریقے سے بزاری سٹائل میں علو کی ٹکی اور یہ بیسن سے بنا رہے ہیں اور اتنی ٹیسٹی بنی ہے بلکل بزار جیسی موٹے موٹے اور اس کے لئے سب سے پہلے جو چیزیں چاہیئے وہ کچھ یوں ہیں تینہ دا علو لئی ہیں میں نے اس کو میشر میں ہم لوگ نے طریقے میں موٹے 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 بھیچ میں بالکل بلکل対 HTP مصالی ہونے ہونے نہیں ر Pennsylvania's مصالوں میں جانب چھائپ پیش میں نے شکل دیا پیش کے پیش دعو isso ایک چھتائی چھمچ دھنیا سابس سبس فریش دھنیا ڈال دی اس سے بڑا چس کا کلر آ جاتا ہے ایک بہی خوشبو سے آتی ہے دوبارہ سے ہاتھوں سے اچھے سر دوبارہ سے مسالوں کو اور آلو کو میش کروں گی یہ بالکل ریڈی ہو چکا ریس پر شوڑیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ مسالے اور آلو اچھے سجل اور ساتھی میں تین چھمچ بیسن لیا تھا اس میں ایک چھتائی چھمچ سرخ میج اور نمک حسب زائقہ ڈال دینا ہے تاکہ یہ جو اوپر واری کوڈنگ ہوگی جو ٹکی کو اوپر لگائیں گے وہ تھوڑی سے اس میں زیادہ ٹیسٹ آجیں اور تھوڑا سا پاہن ڈال کے اس کو باری گریوی جیسا بنا لیں گے تھوڑا سوڑ پاہن ڈالوں ہی تھوڑا ہارڈ تھا تو میں تھوڑا سوڑ پاہن ڈالا تاکہ یہ اچھے سے گھڑا ہو جائے بلکل ایک فلیمنگ سار مکسر بنائیں گے بیسن کا اور یہ نے جو ہماری ٹکی ریسٹ پر چھوڑی ہوئی تھی اس کی فیلنگ کو دبارہ سے پکڑتے ہیں چھوٹا سا پیڑا بنائیں گے ہاتھوں سے ہاتھوں کچھا سوڑا سا پانی لگایا تھا تاکہ آلو نہیں چپ گی ہاتھوں سے تو یہ بلکل سائٹ ہو گیا ہے اور جو وہ میں نے بیسن کی فیلنگ بنای ہوئی تھی تو اب اس میں ہم ڈپ کریں گے سب ٹکی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ جو میں نے بیسن کی کوٹنگ ریڈنگ کی ہے ٹکی کو اوپر ڈالنے کے لیے اس میں نے ٹکی ڈپ ہوئی ہے اور یہ بلکل آج سے کیسے ہم لوگ نکال لیں گے اچھے سے فیلنگ کو لگا لیں گے بلکل بازار جائیسے اور بازار ہی طریقے سے ہم لوگ بنا رہے ہیں اور یہ لیں بلکل لائٹ سامینے یہ پین میں ہوئے ڈال کے اس کو ہلکا آسا گرم کر لیا تھا زیادہ گرم نہیں کیا تھا چولے کا فلیم بلکل سلو رکھا ہوا تھا تاکہ جو آلو تو پہلے سے بھائی لیا اور ہمارا بیسن اس کو ترہ سے اچھا سا ہم لوگ نے فرائی کا لینا اس میں اندر تاکہ ذائق کا اچھا سچلا جائے اور لائٹ فلیم پہ ہم لوگ اس کو دو سے چار منٹ اچھے سے پکا لینا تاکہ اچھا سا بیسن اور آلو میں یہ لینا مکسیم ہو جائے فرائی ہو جائے اور بلکل سلو فلیم پہ جلے نئے یہ بھی خیال رکھنا ہم لوگوں نے ورنہا اکثر ہم ٹکیاں جلا لیتے ہیں کیونکہ ہم فر سپیٹ پہ جب بیسن کی پکوڑیاں بناتے ہیں تو اوپر سے پک جاتا اندر سے کچھ رہ جاتا ہے اس لئے ہمیشہ جب بھی یہ کوئی بھی فرائنگ کریں پکوڑیاں بیسن کچھ بھی تو چولیں گا فلیم ہے اس کو سلو رکھ کے پکائیں اس کو پکائیں اور یہ میں دوسری سائٹ بدل بھی دیکھئیے کتنی سلو فلیم پہ میں نے سکر بھی 5 سے 6 امد پکائیں ہیں تو یہ سب کو بدل لیں گے بلکل سلو فلیم پہ پکائیں اندر تک یہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے آلو بھی اور بیسن بھی تو ہم مزید 2 سے 3 منٹ آٹ پکائیں گے تقریباً 7 سے 8 منٹ لکھے ہیں ایک ٹکی کو نورمل پکاتے ہوئے یہ بلکل کتنی جلدی سے یہ پک گئی کلر دیکھیں ماشاءاللہ اللہ اللہ کتنا مزید کا آیا ہے اور اتنی ہی اچھی مزید کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ بہت سستی جھڑپٹ سے بننے والی ریسپی ہے مہمانوں کو بہت پسندید ہے اور جھڑپٹ سے جلدی سے کوئی مہمان آ جائے تو فٹا فٹا آلو کی یہ ٹکیاں بنائیں زبدس قسم کی تھوڑے سے مسالوں میں ریڈیو جاتے ہیں مزید کی اور سرونگ کریں دہی کے ساتھ نان کے ساتھ